الحمدللہ اللہ فلا موضللہ ومن يضللہ فلا هادیلہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا ونشہدو ان محمد عبده ورسوله بالغدى ودین الحق ودین الحق ارسله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق اللہ المولانا العظيم وصدق النبی المتین المین الكریم ونحن على ذلك المن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين معزز سامین اکرام خلص و عقیدت و للہیت و محبت کے ساتھ آئیے ہم اپنے آقا و مولا کی بارگاہِ عالیہ میں حدیعی درود سلام پیش کریں باواز بلند پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و آلہی و اصحابہی و بارک وسلم صلات و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلامن علیکہ یا حبیب اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا شفیعنا یوم الجذاب معزز حضرات عید ملاد النبی کا یہ عظیم الشان جلسہ آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ سالہا سال سے اپنے نبی کی یاد میں ان کے تذکرے میں مجلسیں قائم کرتے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے پیارے آقا کا تذکرہ سنتے ہیں موجودہ دور اور موجودہ حالات کے تناظر میں قرآن پاک اور احادیث کریمہ سے مستمبت ان ضروری باتوں کو مجھے عرض کرنا ہے کہ جس میں اس فتنوں کے دور میں بہت ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ تقریباً پوری دنیا میں بنامِ اسلام جتنے بھی گروہ ہیں اس میں ابھی دو گروہ ایسے ہیں جن میں کشمکش اور ایک دوسرے کے دلائل کو رد کرنا اور ایک دوسرے کی عوام کو اپنی طرف کھینچنا یہ چل رہا ہے اور یہ صرف ہمارے شہر اس نظام آباد ہی میں نہیں بلکہ پورے ملک کے ہر شہر میں یہ بات محسوس کی جا رہی ہے بنامِ اسلام جتنے فرقے ہیں وہ سب سب اپنے اپنے طور پر جو کرنا اور جو کہنا چاہتے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن آج ایک طرف ایسے لوگ ہیں کہ جن کی دعوت اور جن کا پورا زور اعمال کی طرف ہے اور وہ ہمیشہ اسی بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ امتِ مسلمہ کے اعمال کو سدھارا جائے اس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو اپنی ہر مجلس میں ہر تحریر میں ہر تقریر میں اس بات پر زور دیتا ہے کہ محبتِ رسول کا جذبہ اور عشقِ رسالت پناہی کا اپنے دلوں میں جذبہ بیدار کیا جائے ظاہر سی بات ہے کہ یہ دو گروہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہر مسلمان اس بات کو محسوس کر رہا ہے عشقِ رسول محبتِ رسول کا دعویٰ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے تعلق سے یہ بات شکوک و شبہات کے طور پر پیش پیش کی جاتی ہے کہ دیکھو عشقِ رسول محبتِ رسول چلانے سے نہیں ہوتا نبی کے عامال کو اپنا لو تو بس یہی عشقِ رسول ہے یہ ان کی دعوت کا مرکزِ نگاہ ہے بس اس گفتگو کے تناظر میں میں آپ کو آج احادیثِ کریمہ کی روشنی میں حق کیا ہے باطل کیا ہے اسلام کا نظریہ صحابہِ کرام کے دور سے لے کر آج تک کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا چاہا اور اللہ رب العزت نے ہمیں کس بات کا حکم دیا تو شکوک و شبہات کی دنیا سے نکل کر یقین کی منزل پر فائز ہونے کے لئے میری آپ کی خدمت میں گزارشے کے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس گفتگو کو سماعت فرمائے محبتِ رسول عشقِ رسول یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں کھلے طور پر ہمارا اعلان ہے کہ محبتِ رسول ہمارے ایمان کا صرف حصہ نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی جان ہے سبحان اللہ بے شہد ہے اور عمل یہ ایمان لانے کے بعد کا مرحلہ ہے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ عمل سے مکمل طور پر انسان اپنی گردن کو پھیر لے انشاءاللہ ان دونوں پر میری گفتگو ہوگی اور ان دونوں پر میں آپ کی خدمت میں اسلامی نقطہ نظر سے کچھ بات کروں گا آئیے ہم دیکھیں کہ ہمارا دعویٰ ہے ہمارا کہنا ہے کہ محبتِ رسول یہ جانِ ایمان ہے اور محبتِ رسول کا اقرار زبان سے کرنا اور عمل اور محبتِ رسول میں جب تکراؤ پیدا ہو جائے ایک طرف نبی کی محبت ہو اور دوسری طرف عمل ہو ایک طرف نبی کی محبت ہو اور دوسری طرف اعمال میں سب سے بڑی چیز نماز ہو تو اب محبتِ رسول کو اپنائے یا نماز کو اپنائے اسی فیصلے میں لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ بھئی نماز کی دعوت دی جا رہی ہے نماز کیلئے بلائی جا رہا ہے تو آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جہاں محبتِ رسول عشقِ رسول تازیمِ رسول توقیرِ رسول اور اسی کے ساتھ پھر تکراؤ آمال کا پیدا ہو جا رہا ہے تو آمال والی جماعت کو اپنانا ہے یا محبتِ رسول والی جماعت کو اپنانا ہے یہ بات صرف میں اپنے طور پر نہیں کہوں گا دنیاوی دلائل سے نہیں دوں گا بلڈگوں کے چھوٹے اور بڑے ہونے سے میں بات نہیں کروں گا سڑکوں کی چکنے اور خردرے ہونے سے میں بات نہیں کروں گا میں انسانوں کے حسن اور ان کی بدصورتی کو لے کر بات نہیں کروں گا میں اس چیز سے بات کروں گا کہ جس چیز سے اسلام کی ہر بات کا فیصلہ ہوتا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ محبتِ رسول کیا چیز ہے اور آمال اور محبتِ رسول ان دونوں کا مقام اور منصب کیا ہے اللہ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے اور یہ حدیثِ پاک تو سیاہ ستہ میں موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں سے بھی کوئی حدیث بیان کر دے اور اس کے بعد میں اس کا ثبوت نہ پیش کر سکیں بہت حوالوں اور ثبوت کا یہ دور ہے کبھی موقع آئے تو پورے حوالے سند اور روایتوں کے ساتھ میں پیش ہوں گے صحابیِ رسول خدمت میں حاضر ہوئے کون ہیں صحابی ہیں انہوں نے پیارے آقا کی خدمت میں ارزے کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی یہ بتا دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال پر پہلی بار میں جواب نہیں دیا انہوں نے پھر دوسری بار پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ قیامت کے بارے میں بہت پوچھتے ہو کیا تم نے آخرت کی کچھ تیاری کی ہے آخرت کی تیاری کا کیا مطلب نماز روزے حج اور زکار فرما برداریاں اور نیک عامال کا زخیرہ یہ آخرت کی تیاری ہے تم آخرت کے بارے میں پوچھتے ہو قیامت کے جن کے بارے میں پوچھتے ہو تو کیا تم نے آخرت کی کچھ تیاری کی ہے یہ سرکار کا صحابیِ رسول سے سوال تھا اب مجھے یہ بتائیے کہ جو صحابہ ہیں وہ کیا نماز نہیں پڑھتے تھے کیا حج فرض ادا نہیں کرتے تھے کیا فرض زکاة سے آنا کانی کرتے تھے کیا ماباب کی فرما برداری اس صحابت کلہم عدول سارے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے کبھی کسی فرض و واجب کو ترک نہیں کیا سارے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے جان بوچھ کر کسی حرام کام کو نہیں اپنایا تو سارے صحابہ تو نیک کاموں میں لگے تھے عمل کی دنیا میں پختہ تھے کہیں سے کوئی عمل ان کا کمزور نہیں تھا میرے پیارے آقا نے ان سے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں بہت پوچھ رہے ہو کیا تم نے آخرت کی تیاری کی ہے تو صحابیِ رسول نبیِ پاک کی خدمت میں جواب دے رہے ہیں یہ بھی جواب ہو سکتا تھا یا رسول اللہ میں تو پابندی کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کرتا ہوں تقبیرِ اولہ کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کرتا ہوں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں میں تو جہاد میں شریک ہوتا ہوں میں تو قرآن پڑھتا ہوں قرآن پڑھاتا ہوں میں اپنے بچوں کو اپنے اہل و عیال کو دین کی تعلیم دیتا ہوں اللہ کی طرف سے جو احکام نازل ہوتے ہیں میں ان احکام پر عمل کرتا ہوں یہ سب میری آخرت کی طیاری ہے راتوں کو جاک کر سجدے گزارتا ہوں کھڑے رہ کر میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہوں میں سوتے سوتے لیٹے لیٹے اللہ کی یاد کرتا ہوں یہ سب آخرت کی طیاریاں ہیں تو وہ یہ ارض کر سکتے تھے یہ بول سکتے تھے جب سرکار نے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں بہت کچھ پوچھ رہے ہو تو تم نے کیا آخرت کی طیاری کی ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا صحابی رسول کا یہ جواب تھا بخاری شریف کے حدیث اٹھا کر دیکھو یا رسول اللہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی نمازیں ہیں روزہ ہے حج ہے زکاة ہے نیک آمال ہیں گناہوں سے دامن خالی گناہ نہیں صحابی نے کس نے گناہ کی گناہوں سے دامن خالی ہے لیکن جواب کیا دے رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہاں میں نے ایک تیاری کی کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں یہی میری آخرت کی تیاری یہاں بات سمجھ میں آگئی کہ جب آمال کا اور محبت کا مقابلہ ہو جائے کہ تمہیں آمال اپنانے ہیں یا پھر محبت اپنانی ہے ایک گروپ وہ ہے جن کا زور صرف اور صرف آمال پر ہے اور دوسرا گروپ وہ ہے جس کا زور محبت رسول پر ہے جس کی دعوت محبت رسول کی دعوت ہے جس کی دعوت عشق رسول کی دعوت ہے تو اب ایسے موقع پر صحابہ نے کس چیز کو اپنایا صحابہ نے کس کو چھوڑا کس کو اپنایا موجودہ دور کے سارے انسانوں کو سارے مسلمانوں کو صحابہ کی زندگی یہ دعوت دے رہی ہے کہ ایسے موقع پر کسے چھوڑا جاتا ہے اور کسے اپنا لیا جاتا ہے سیدھ اسی بات ہے بچہ بچہ ہمارا جانتا ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اصر کی جو آلہ خطر کی ہے بچہ بچہ اچھی طرح جانتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے زانوں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سر رکھے ہوئے ہیں اور اصر کی نماز تو آقا نے ادا فرما لی علی مرتضاء پانی لانے میں مصروف تھے انہوں نے سرکار کے ساتھ نماز ادا نہیں کی اور سرکار نے فرمایا علی تھوڑا آرام کرنا ہے لیٹنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت آنکھ لگ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اران پر سر ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صحابہ میں ہیں سورج غروب ہو رہا ہے سورج کو غروب ہونے کے قریب دیکھ رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہے سرکار آرام فرما رہے ہیں اگر میں نماز کے لیے اٹھتا ہوں تو نبی کی نین میں خلل ہوگا آقا کی نین کھل جائے گی نبی پاک کو ڈسٹرب ہو جائے گا سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچے گی تو انہوں نے نماز ادا نہیں فرمائی نماز ادا نہیں فرمائی دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے کبھی سرکار کو دیکھتے ہیں کہ آنکھ کھلے اب نماز ادا کرلو کبھی سورج کو دیکھتے ہیں کبھی سرکار کا دیدار کرتے ہیں کبھی سرکار کا دیدار کرتے ہیں اور اب نین کھلے کہ اب نین کھلے معاملہ یہ ہوا کہ سورج غروب ہو گیا لیکن نماز کے جانے کا غم اثر چلی گئی قرآن فرماتا ہے کہ اثر کی نماز تفسیر کے مطابق اثر کی نماز کی زیادہ حفاظت اور یہ اثر کی نماز اثر کی نماز چلی گئی اثر کی نماز چلی گئی اثر کی نماز چلی گئی اثر کی نماز کے جانے کا ایسا غم ہوا کہ علی مرتضی خیبر شکن کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے نبی پاک کی محبت میں نماز تو چھوڑی لیکن آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے اور نبی کی محبت نماز کے چھوٹنے کا غم اسی عالم میں آنسو نکلے اور آنسو آقا سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصہ رے مبارک پر گر گئے آقا نے آنکھ کھول دی اے علی ما یبکیک تم کو کس چیز نے رولا دیا کیوں رو رہے ہو علی یا رسول اللہ نماز اثر کی چلی گئی سورج غروب ہو چکا ہے کہا علی نماز چلی گئی ہے سورج غروب ہو چکا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور متعدد مرتبہ آپ نے سنا کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں نکل کر جدھر سورج غروب ہوا تھا اشارہ فرمایا ہے اور اشارہ فرما کر جیسے جیسے آقا کی مقدس انگلی اوپر اٹھتے جاتی ہے تو سورج کامتے ہوئے اوپر آتا چلا جاتا ہے جیسے ہی سورج اوپر آیا جیسے ہی سورج اوپر آیا آیا علی لو اب اثر کا وقت آ چکا ہے اپنی نماز کو ادا کر لو یہاں اس حدیث پاک کو ہم نے اور آپ نے سنا کہ کانپ کر مہر کی رجعت تو دیکھو جب سورج آقا کے حکم سے واپس آیا تو ویسے ہی نہیں آیا تھا کانپتے ہوئے آیا تھا اور آقا کی بارگاہ میں ہم تو یہ کہتے ہوئے کانپتے ہوئے بھی اور جھومتے ہوئے بھی آیا تھا کہ روز ڈوب رہا ہوں روز نکل رہا ہوں آج قسمت جاگ گئی ہے کہ نبی کے حکم سے نکل رہا ہوں سورج جہاں ڈوبتا ہے وہاں سے نکل رہا ہے لیکن جب اس حدیث پاک کو ہم نے پڑھا تو یہاں سے دو بات سمجھ میں آگئی ایک بات تو یہ سمجھ میں آگئی کہ حضرت علی کے سامنے مقابلہ تھا دو چیزیں تھی ایک طرف آمال میں سب سے اہم چیز نماز تھی اور دوسری طرف محبت رسول تھی دوسری طرف تعظیم رسول تھی دوسری طرف توقیر رسول تھی دو چیزیں علی کے سامنے تھی ایک طرف نبی کی تعظیم تھی محبت رسول تھی اور دوسری طرف نماز تھی علی محبت رسول کو چھوڑو گے یا نماز کو چھوڑو گے کیا درس دوگے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کون سا درس ملے گا کیا نماز چھوڑی جائے کہ محبت رسول کو چھوڑا جائے تو مولا علی مشکل کشا خیبر شکن حیدر کررار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چودہ سو برس پہلے آج کے مسلمانوں کا درس دے دیا کہ ایک طرف آمال کی طرف بلانے والے ہو اور دوسری طرف محبت رسول کا درس دینے والے ہو تو تم کس کو چھوڑو گے کس کو پکڑو گے تو ماملہ علی نے بتا دیا کہ دیکھو جب مقابلہ ہو جائے عمل کا اور محبت رسول کا تو عمل چھوڑ دیا جائے گا محبت رسول کو اپنا لیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا آمال پر گھمڑ کرنے والوں ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ نہ طاعت پر نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے اب دیکھو مولا علی کا یہ درس تو تھا اور کیا درس لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ قرآن نے فرما دیا کہ نبی پاک کی ذات تمہارے لیے سب سے بہتری نمونہ ہے تو حضرت علی کے ساتھ نبی پاک رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو واقعہ پیش آیا یہ قیامت تک ہمارے لیے نمونہ ہے تو اے مسلمانوں کیسے نمونہ ہے ایک بات تو آپ نے یہ سمجھ لی کہ محبت رسول تازیم رسول اور عمل کا مقابلہ ہوا تو کس کو چھوڑا جائے کس کو پکڑا جائے اور دوسری بات یہاں سے ایک اور سمجھ میں آگیا کہ محبت رسول میں تازیم رسول میں اگر کوئی عمل کو چھوڑ دے گا تو سنو وہاں معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ عمل بھی ضائع نہیں ہوتا ہے محبت رسول والے کے لیے نبی پاک کی ذات سے ایسا موجزہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے یہاں سے درس مل گیا کہ تو محبت رسول میں عمل والوں کو چھوڑ دے گا تو تیرے لیے نبی پاک کی یہ رحمت ہوگی کہ اس سے بہتر عمل تجھے اپنوں میں مل جائے گا اور بیقینی طور پر عمل بھی ضائع نہیں ہوگا کیونکہ محبت رسول سارے عمال کی جان ہے محبت رسول ساری نمازوں کی روح ہے محبت رسول ایمان کی جان ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عمل کا جب مقابلہ ہو اور ایمان کا جب مقابلہ ہو عمل کا جب مقابلہ ہو اور محبت رسول کا جب مقابلہ ہو تو کس کو چھوڑا جائے کس کو اپنایا جائے آئیے ہم نبی پاک کی خدمت بار بار کت میں چلتے ہیں نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی بڑی فضیلت بیان فرمائی اور قرآن مجید کے تقریباً ہر پارے کے اندر جہاد کا ذکر ہے اور جہاد تو بڑی اہم چیز ہے جہاد بہت بڑا معاملہ ہے جہاد کیا ہے اس کو انشاءاللہ کسی تقریر میں ہم بتائیں گے موجودہ دور میں جو لوگ فساد پھیلا رہے ہیں اور نام جہاد کا لے رہے ہیں یہ ایک دھوکہ ہے یہ ایک فریب ہے اصل جہاد کیا ہے انشاءاللہ اس پر کبھی تقریر ہوگی اور ہم اسلامی نظریہ کے مطابق اصل جہاد کو بتائیں گے قرآن شریف میں جہاد کا بھی حکم ہے جہاد کی فضیلت ہے احادیث کریمہ میں جہاد کا حکم ہے جہاد کی فضیلت ہے صحابہ اکرام نبی پاک کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں جا رہے ہیں اور جنگ میں جا رہے ہیں تو پھر سرکار میدان جنگ میں بھی نماز ادا فرماتے ہیں صحابہ بھی میدان جنگ میں نمازیں ادا کرتے ہیں تو جو جو لوگ جنگ میں شامل ہوئے وہ بھی نبی کے ساتھ انہوں نے جہاد بھی کیا نمازیں بھی ادا کی اور کوئی نیکی کا کام نہیں چھوڑا جب جنگ سے واپس آئے اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب پاک کو جنگ میں بڑی فتح عطا فرمائی اور جب فتح ملی تو مال غنیمت بھی آیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کے پاس کھڑے ہو گئے اس میں تلوارے بھی ہیں ان میں کپڑے بھی ہیں ان میں سونا بھی ہے ان میں چاندی بھی ہے یہ سب مال غنیمت سرکار کی خدمت میں ہے نبی پاک رحمتِ عالم کھڑے ہو گئے وہاں اور اللہ کی حکم سے سرکار رحمتِ عالم نے اس مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کر دیا اے فلاں ادھر آؤ یہ تم لے جاؤ اے فلاں تم ادھر آؤ یہ تم لے جاؤ اے فلاں تم ادھر آؤ تم یہ لے جاؤ صحابہ اکرام سب دیکھ رہے ہیں اور آقا جس کو جو دے دی رہے ہیں سب اسی میں خوش ہیں کوئی آگے نہیں ہوتا کوئی پیچھے نہیں ہوتا دل میں کوئی ملال نہیں لاتا کہ فلاں کو کم کیوں دیا فلاں کو زیادہ کیوں دے دیا جس کو جو دیا ہے سرکار نے اس کو ہر ایک نے قبول کر لیا لیکن انہی لوگوں میں ایک شخص ایسا تھا ذل خبیسرہ جس کا نام تھا وہ جہاد میں بھی گیا تھا اور صحابہ جب نماز پڑھ رہے تھے میدانِ جنگ میں آج کے لوگ جو عمل کی بات کر رہے ہیں نماز روزے کی بات کر رہے ہیں مسجدوں کو بنانے کی بات کر رہے ہیں ان لوگوں نے تو پنکھوں اور ایسیوں میں نمازیں ادا کی ہیں اور جس نے وہاں پر نماز ادا کی تھی تلواروں کے سائے میں میدانِ جنگ میں نماز ادا کی تھی ذل خبیسرہ نام کا آدمی تھا وہ ذل خبیسرہ جنگ میں سرکار کے ساتھ گیا ہوا تھا سارے صحابہ موجود ہیں آقا مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں اس مالِ غنیمت کے تقسیم فرماتے وقت وہی ذل خبیسرہ کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ اے محمد انصاف کرو اس کو اتنا اسکوت نا انصاف کرو وہ مال کی طرف دیکھ رہا تھا ارے اس کو بھی دے رہا ہے ابھی تو میرا نمبر ہی نہیں آیا اس کو بھی دے رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے یہ تو کم ہوتے جا رہا ہے اس کو کیا معلوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ پانی میں اپنی انگاستہائے مبارک ڈال دے تو ایک پیالہ پانی سے پورا لشکر شہراب ہو جائے اور ایسا بھی قوان مدینہ شریف کے پاس موجود ہے کہ جس میں پانی تہ میں تھا اور پانی اتنا تھا کہ دو چار لوگ پیئے تو ختم ہو جائے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک کلی اس کوئے کے اندر ڈال دی تو پانی ابلتا ہوا کوئے کی منڈیر پڑا گیا صحابہ نے اپنے برتنوں سے پانی لے لیا اس کو کیا معلوم تھا کہ نبی پاک رحمتی عالم ایک انڈے کے برابر سونا رہے چاندی رہے اور اس کو قرضے میں ادا کرنا ہے صحابی کو تو وہ اتنا بڑا قرضہ ادا کر دیں اور پھر بھی وہ جاندی باقی رہے نبی پاک رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو حریرہ ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر ارزکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں اور میں نے کھانا نہیں کھایا ہے ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ دو وقت سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے چہرے پر اثرات تھے بھوک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا تو فرمایا کہ ابو حریرہ میرے پاس کچھ نہیں ہے بس یہ ہے ایک کونے میں کچھ کھجوریں رکھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی بھر زیادہ سے زیادہ کھجوریں رہی ہوگی حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھوکا انسان اس کو کھائے تو اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا بس مٹھی بھر کھجوریں تھی اور مجھے یہ فرمایا کہ اپنی ٹھیلی لاؤ ہمیانی جو پہلے لوگ ایک کپڑے کی ٹھیلی بنا لیتے تھے اور اپنی لنگی میں یہاں کھوس لیتے تھے اس میں اگر چاندی کے سکے رکھنا ہے تو رکھتے تھے اس میں کوئی کاغذات رکھنا ہے تو رکھ لیتے تھے یعنی پرس آج کے دور میں ایک اپنی ٹھیلی لاؤ تو میں ٹھیلی لے کر آیا سرکار رحمتِ عالم نے اپنا ہاتھ لیا اور میری اس ٹھیلی کے اندرہ ڈال دیا اور فرمایا اسے بند کر لو اسے نکالتے جاؤ اور اس میں سے کھاتے جاؤ اور دیکھو کبھی ٹھیلی کو پلٹنا مت اس کو پلٹنا مت اس کو الٹی مت کرنا اور اس کو نکال کر جھانک کے دیکھنا بھی بات بس نکالتے جانا کھاتے جانا نکالتے جانا کھاتے جانا وہ ایک مٹھی بھی کھجورے نہیں تھی لیکن جب میں نے کھانا شروع کیا تو نکالتے جاتا ہوں کھاتے جاتا ہوں کھجورے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے میرا پیٹ بھر گیا دوسرے وقت کھایا چوتھے وقت کھایا یہاں تک کہ میں اسی تھیلی سے اصحاب سفہ کو بھی خجورے کھلاتا رہتا تھا اور صحابہ اکرام اپنے گھروں سے آتے تھے اور ہنس ہنس کر کہتے تھے ابو حرائرہ تمہاری اس برکت والی تھیلی سے ہم کو بھی خجورے کھلاؤ تو میں صحابہ کو خجورے کھلاتا رہتا تھا نکالتے رہتا ایک بار اتفاق ایسا ہوا کہ میں نہانے کے لئے گیا اور اپنے حجرے میں میں نے اس تھیلی کو رکھ دیا ایک صحابی دیہات کے تھے وہ آئے ان کو کچھ معلوم نہیں تھا وہ بھوکے تھے وہ جانتے تھے کہ ابو حریرہ کی تھیلی سے نکال نکال کر کھایا جاتا ہے تو انہوں نے تھیلی کو زمین پر پلٹ دیا بس اس کے بعد سے وہ خجوریں ختم ہو گئی حضرت ابو حریرہ سے صحابہ نے پوچھا حضرت تابعین نے پوچھا اے ابو حریرہ وہ تھیلی کب تک چلتی رہے تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ دو سال کچھ مہینوں تک وہ تھیلی چلتی رہی نبی پاک سرکار رحمتِ عالم اپنے دستِ اقدس سے جو خجوریں دے دیں وہ تھوڑی سی خجوریں ہیں لیکن دو سال کچھ مہینوں تک وہ خجوریں چلتی رہی یہ ابو حریرہ کی خجوروں میں برکت کا عالم ہے اب لیکن جس کے دل میں بخل ہے جس کے دل میں بغض ہے وہ کیا سمجھے گا سرکار مال دیتے جا رہے ہیں مال دیتے جا رہے ہیں مالِ غنیمت تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہاں مال کم ہوتے جا رہا ہے تو وہ مال کو دیکھ رہا ہے اور یہ تو جاتے جا رہا ہے ابھی تو میرا نمبر نہیں آیا مال جاتے جا رہا ہے ابھی تو میرا نمبر نہیں آیا وہ نہیں سمجھتا ہے کہ سرکار کے دستِ مبارک میں کیسی برکت ہے بس نبی پر بھروسہ نہیں کیا نبی پر اعتماد نہیں کیا کھڑے ہو گیا اے دلیا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد انصاف کرو انصاف سے کام لو تو صحابہ اکرام میں سب کی گردنیں تنے لگیں لوگ گھور کر اسے دیکھیں لگیں کہ یہ کیا جرت ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے سرکار کو اے دل یا محمد اے محمد انصاف کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر روک دیا اس کی طرف دیکھا اور فرمایا فَإِلَّمْ يَعَادِلْ فَمَيْعَادِلْ اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو پھر دنیا میں کون ہے جو انصاف کرے گا پھر اس نے کہا اے دل یا محمد پہلے لے جا سکت تھا اب تھوڑا نرم کیا اس نے اسی جملے پر تو چاہیے یہ تھا کہ اگر اس کے دل میں بغض نہیں ہوتا تو وہ نرم نہیں پڑتا اور آقا کی خدمت میں حاضر ہو جاتا سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی غصے میں آگیا تھا جوش میں آگیا تھا مال کم ہوتے ہوئے دیکھا میں نے مالی غنیمت کے ختم ہونے کو دیکھا تو میرے دل کے اندر کنجوسی پیدا ہو گئی تھی مجھ کو معاف کر دیجئے لیکن ایسا نہیں دوسری بار کہتا ہے کہ اے دل یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے انصاف کیجئے جب اس نے تیسری مطبع کہا ہے حالانکہ لہجہ اتنا سخت نہیں تھا نرم ہوتا جا رہا تھا لیکن جیسے ہی اس نے تیسری مطبع کہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اسی مجلس میں تھے کھڑے ہو گئے اور پورے غصے اور جلال کے ساتھ میں اپنے میان سے تلوار نکالی اور تلوار کو ایسے ہلاتے ہوئے آقا کی خدمت میں ارز کرتے ہیں کہ اے دن لی یا رسول اللہ ادربو انقہو میرے لئے اجازت دے دیجئے کہ میں اس کی گھردن کو اڑا دوں اجازت دے دیجئے کہ اس کی جان لے لو تو نبی پاک رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ اکیلا نہیں ہے اس کو چھوڑ دو اس کی نسلوں سے کئی فتنے اٹھنے والے ہیں اور اس کی نسلوں سے کئی فتنے ہوں گے اسے چھوڑ دیا گیا اور اسی کی نسلوں سے وہ لوگ آئے کون لوگ آئے بس یہی رکنے کا مقام ہے موجودہ دور میں مسلمانوں کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے اس کی نسلوں سے کون لوگ آئے وہ لوگ آئے کہ جن کا عمل پر بڑا دھیان تھا عمل پر بڑی توجہ تھی کون آئے اس کی نسلوں سے اس کی نسلوں سے پوچھ لو اسلاف کرام کا اتفاق ہے کہ موتزلی جو ہوئے اسی کی نسل سے ہوئے اور موتزلیوں کا یہ عالم تھا کہ کوئی شخص اگر حرام کام کر لے تو وہ مسلمان نہیں رہتا موتزلیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کسی سے حرام کام ہو گیا تو وہ اس خارج اسلام ہو جائے گا اس لئے موتزلی کوئی حرام کام نہیں کرتے تھے عمل میں اتنے پختہ تھے کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو قید میں رکھا گیا تو میرے قید خانے کے بیرک کے سامنے ایک اور بیرک تھی اس میں بھی سلاخیں لگی ہوئی تھی میں دیکھتا تھا کہ اس میں ایک شخص ہے وہ بڑا نماز کا پکہ ہے وہ راتوں کو عبادت کرنے والا ہے وہ جو ہے تلاوت کرنے والا ہے لیکن وہ تھا موتزلی تھا جس کے اوپر گمرہی کا حکم ہے تو حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا جن کے ہم مقلد ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں کہے لوگو آج کے اس طور میں تم عمل کرنے والوں کو دیکھتے ہو نماز پڑھنے والوں کو دیکھتے ہو تلاوت کرنے والوں کو دیکھتے ہو میں نے بھی اس بیرک کے اندر جیل کے اندر جس جیل خانے میں تھا ایک تلاوت کرنے والے کو دیکھا لیکن امام آزم نے تلاوت کرنے کے بعد دھوکہ نہیں کھایا امام آزم نے اس کی نمازوں کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھایا آپ فرماتے ہیں کہ وہ تو معتضلی تھا اور جو معتضلی تھا وہ چاہتا تھا کہ مجھ سے بات کرے وہ چاہتا تھا کہ مجھے سلام کرے وہ چاہتا تھا کہ مجھ سے گفتگو کرے نہ میں نے اس کی طرف توجہ کی نہ اس کے سلام کا جواب دیا نہ میں نے اس سے گفتگو کی امام آزم ابو حنیفہ نے بتا دیا کہ جس کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے وہ چاہے جتنا بڑا نمازی ہو چاہے جتنا نیک ہو نہ اسے سلام کیا جائے گا نہ اس کے سلام کا جواب دیا جائے گا نہ اس کی نمازوں سے متاثر ہوا جائے گا نہ اس کی تلاوتوں سے متاثر ہوا جائے گا اب آئیے یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ شخص جس نے نبی کی بارگاہ میں کہا کہ انصاف کرو یا محمد نمازیں تو اس کے پاس تھی صحابہ کے ساتھ اور نماز کیسی تھی جو تلواروں کے سائے میں پڑھی گئی وہ نماز اس کے پاس تھی میدان جنگ میں جا کر جہاد اس کے ہاتھ میں تھا یہ ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں تھی لیکن اس کے باوجود اس شخص کو نبی پاک رحمت عالم کی بارگاہ سے بلکل رائندہ کر دیا گیا صحابی رسول اس کی گردن مارنے کی اجازت لے رہے ہیں اور اس کے بارے میں یہ آیا کہ وہ ایسا منافق تھا کہ جس کے نفاق میں کوئی شک نہیں اور قرآن شریف نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فیصلہ سنا دیا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ منافقین جہنم سے سب سے نشلے طبقے کے اندر رہیں گے بتائیے اب قرآن تو کہتا ہے کہ یہ جہنم کے نشلے طبقے میں رہے گا قرآن تو یہ کہتا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس تو نماز ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے پاس جہاد ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے پاس میں نیکیاں ہیں تو کیا معاملہ ہوا کہ ایک طرف نماز جہاد اور نیکیاں اور دوسرے طرف نبی کی تعظیم کو چھوڑ دیا نبی کی محبت کو چھوڑ دیا تو کیا ہوا معاملہ جس نے اپنے آمال کو چھوڑ کر محبت نبی کو اپنایا تھا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آمال کو اپنا لیا محبت نبی کو چھوڑ دیا ایک واقعہ تو وہ سن لیا کہ جب آمال کا اور محبت کا مقابلہ ہوا تو محبت کو اپنا لیا آمال کو چھوڑ دیا اور یہاں یہ معاملہ ہوا کہ محبت کو ترک کر دیا اور آمال کو اپنا لیا تو یہاں رائم بے درگاہ کر دیا گیا ہے اور قیامت تک کے لوگ مسلمان اس کو منافق کہتے رہیں گے آج کے جو منافق ہیں جن کا آمال ہی پر زور نظر آتا ہے ان لوگوں سے میں کہوں گا کہ بتاؤ ذلخ ویسرہ کے بارے میں تمہارا کیا فیصلہ ہے ذلخ ویسرہ کو تم بھی یہ کہتے ہو کہ وہ منافق ہے جس کے نفاق کا ابھی تک اجمہ چلا آ رہا ہے مسلمانوں کا جس کے نفاق پر صحابہ کا اجمہ جس کے نفاق پر تابعین کا اجمہ جس کے نفاق پر طبع تابعین کا اجمہ چلا آ رہا ہے وہ کیا تھا اس کے پاس تو نمازیں بھی تھی اس کے پاس تو حج بھی تھا اس کے پاس تو جہاد بھی تھا نیکیاں موجود تھی لیکن جہاں اس نے عظمت رسول پر حملہ کر دیا تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے کام کی نہیں رہی اب یہاں اور احادیس کریمہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں محبت رسول کا اور عامال کا مقابلہ ہو جائے کہ محبت رسول کو اپنایا جائے یا عامال کو اپنایا جائے مقابلہ ہو جائے ہاں محبت رسول کے بعد ایمان والے پر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے عمل کو مضبوط کرے یہ بات اپنی جگہ پر تائے اور ہمیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری نمازیں چھوٹتی جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دل سے نکل جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری مسجدیں آباد نہ ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم میرے نوجوان ماں باپ کی نافرمانیاں کریں ماں باپ کو دھتکاریں عمل سے ہمیں کورا نہیں ہونا چاہیے لیکن جہاں عامال کا اور نبی کی محبت کا مقابلہ ہوتا ہے وہاں کیا کرنا چاہیے آج وہی دور ہے دعوت دینے سب آ رہے ہیں بلانے سب آ رہے ہیں بتانے سب آ رہے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جن کا پورا زور عمل پر لگا ہوا ہے اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کا پورا زور محبت رسول پر لگا ہوا ہے عشق رسول پر لگا ہوا ہے ایسے موقع پر میں آپ کو وہی احادیث کریمہ بتاؤں گا اور انہی احادیث کریمہ کی طرف توجہ دلاؤں گا جہاں عمل بھی اور محبتِ رسول کا بھی مقابلہ ہم کو نظر آتا ہے محبتِ رسول عشقِ رسول اور محبتِ رسول کا جہاں مقابلہ ہو آئیے ایک اور حدیثِ پاک آپ کے گوشے گزار کروں میں بہت زیادہ تفسرہ نہیں کروں گا ورنہ اسی ایک حدیثِ پاک پر جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں اسی ایک حدیثِ پاک پر تفسرہ کرتے ہوئے ڈیڑھ گھنٹے تک کہ یہ فقیر تقریر کر چکا ہے صرف اسی حدیثِ پاک پر تو میں زیادہ تفسرہ نہیں کروں گا قریب لے آؤں گا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہِ منورہ میں مسجدِ نبوی سے قریب صحابیِ رسول کے سہن میں تشریف فرما ہے گھر کے سامنے جو چبوترہ بڑا چبوترہ ہوتا ہے پہلے کے زمانے میں بڑے چبوترے بنائے جاتے تھے اور ان بڑے چبوتروں پر شام کے وقت میں یا صبح کے وقت میں دری وغیرہ بچھا کر بیٹھا جاتا تھا اپنے ساتھ میں اپنے دوستوں کو لے کر لوگ گفتگو وغیرہ کرتے تھے آج کل جگہ کی قلت سے ان بڑے چبوتروں کے بنانے کا ماحول ختم ہو گیا ہے صحابیِ رسول کا گھر ہے گھر کے سامنے ایک بڑا چبوترہ ہے ایک اس چبوترے پر سرکار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہِ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں ذرا انداز لگائیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے عدب کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہیں سرکار جو بیان فرما رہے ہیں صحابہ عدب سے سن رہے ہیں نبیِ پاک رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جن کا گھر تھا انہوں نے مسجدِ نببی سے گھر تھا انہوں نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں ایک نوجوان آیا ہوا ہے مہمان کے طور پر ایک نوجوان آیا ہوا ہے وہ اسی راستے سے مسجد میں جاتا ہے اور میں نے اس کو مسجدِ نببی میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نماز کا ذکر ہے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یہ نہیں ہے کہ میں نے شراب پیتے ہوئے دیکھا یہ نہیں ہے اس کے اندر کہ میں نے ماں باپ کی نافرمانی کرتے سنا یہ نہیں ہے اس کے اندر کہ میں نے گالی گلوچ کرتے ہوئے دیکھا یہ نہیں ہے اس کے اندر کہ یہ بے عمل تھا تذکرہ کیا ہے صحابی کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت خوشو اور خضو کے ساتھ نماز پڑھتا ہے مسجد کے اندر انتہائی خوشو اور خضو کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز کو دیکھ کر ہمیں رشک آتا ہے کتنے اچھے ڈھنگ سے کتنے اخلاص سے اور کتنی محبت سے یہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہا ہے ہم کو اس کی نماز دیکھ کر بڑا بڑا رشک آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو پوچھا کون ہے وہ تو صحابہ نے اور بھی صحابہ نے دیکھا تھا تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کے کپڑے اس طرح کے بتایا ایسے ایسے کپڑے تو سرکار نے پھر فرمایا کون ہے تو پھر صحابی نے دوسری بار بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایسا ایسا چہرہ ہے تو پھر تیسری بار سرکار نے پوچھا کہ کون ہے وہ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا اس سے صحابہ یہ سمجھے کہ رسول اللہ ابھی پہچانے نہیں ہیں تو پہلے کپڑوں سے پہچان بتائی پھر چہرے سے پہچان بتائی پھر کچھ اور پہچان بتائی صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سرکار ابھی پہچانے نہیں ہیں کہ وہ کون ہیں کیونکہ وہ مسجد نبی میں آ رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے کئی وقتوں سے نماز پڑھ کے جا رہا ہے تو سرکار نے تو دیکھا ہوگا اس کو تو سرکار پہچان نہیں پا رہا ہے تو صحابہ بتاتے جا رہا ہے ابھی دو چار بار سوال جواب ہوا سرکار فرماتے کون ہے ہو بس اسی عالم میں ایک صحابی جو بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں دیکھا دور سے یا رسول اللہ وہ آ رہا ہے دیکھ لیا انہیں وہ آ رہا ہے اس کا ذکری چل رہا تھا اور وہ آ رہا ہے جس کی بات جس کا ذکر چلتا رہے اور اچانک بلکل وہ آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی یاد ہو رہی تھی آپ کی عمر لمبی تو اس سے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ٹھیک ہے یہ اچھا شبون ہے اچھی فال ہے ایسا بولنے کی اجازت ہے یہ ایک طرح کی دعا ہے اس کو ہم منع نہیں کرتے لیکن شیطان کی عمر بھی بڑی لمبی تب سے لے کر ابھی تک اس نے محلت مانگ لی اور قیامت تک اس نے جو ہے محلت مانگ رکھی ہے تو صرف عمر لمبی ہونا بہت بڑی بات نہیں ہے نیکیوں کے ساتھ ایمان پر خاتمے کے ساتھ میں عمر کا لمبی ہونا بہت بڑی بات ہے بہرحال وہ آ گیا تو اس کا ذکر ہی چل رہا تھا یا رسول اللہ دیکھئے وہ آ رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ آ رہا تھا اس کی طرف دیکھا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ نے جو ذکر کیا تھا نماز کا ذکر کیا تھا اچھے ڈھنگ سے نماز پڑھ رہا یہ بتایا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اِنِّي لَا عَرَى عَلَى وَجِهِ صَفْعَتُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ میں اس کے چہرے پر شیطان کی جھلک دیکھ رہا ہوں صحابہ دھنگ ہے کہ ہم نماز کی بات کر رہے ہیں اچھے ڈھنگ سے نماز ادا کر رہا ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسی نماز پڑھ نہیں پاتا ہے اور یہ ایسی نماز پڑھ رہا ہے خشور خضو کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور سرکار فرمارے ہیں کہ میں اس کے چہرے پر شیطان کی جھلک دیکھ رہا ہوں یہیں اگر کوئی اقل مند ہے یہیں پر اگر کوئی مسلمان سمجھدار ہے تو اچھی طرح سمجھ جاتا ہے کہ یاد رکھو سارے نمازی ہی نیک نہیں ہوا کرتے ہیں کچھ نمازی وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے چہرے پر نماز کا نور نہیں بلکہ شیطان کی جھلک ہوا کرتی ہے ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں کون ہیں وہ لوگ کون ہیں وہ لوگ ان کی پہچان کیا ہے نمازی ہیں لیکن ان کے چہرے پر نماز کا نور نہیں شیطان کی جھلک ہے ایسے لوگوں کی پہچان کیا ہے بھئی یہی جملہ تو وہ ہم کو بھی بول سکتے ہیں بھئی آپ بھی نماز پڑھ رہے ہو ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں تب کس کے چہرے پر شیطان کی جھلک ہے کس کے چہرے پر نماز کا نور ہے اس کی کیا دلیل ہے تو احادیث کریمہ میں سب بتا دیا گیا فائصلا سب کر دیا گیا ہے احادیث پڑھنے والا چاہیے احادیث کریمہ کو سمجھنے والا چاہیے ایک شخص آیا حاضر ہوا نارِ تکبیر نارِ رسالت مسلکِ علی حضرت علماءِ اہلِ سنت خطیبِ اہلِ سنت حضرتِ علماء مفتی امران حنفی صاحب قبلہ نارِ تکبیر نارِ رسالت تشریف رکھیا حضرت بیٹھ جائیں تشریف رکھیں ماشاءاللہ رب العالمین اللہ تعالی ملات کمیٹی اور ملات کمیٹی کے صدر کی عمر دراز فرمائے اور انہی کے ساتھ میں ہمارے حضرت مولانا حافظ و قاری شاہد رضا صاحب تشریف فرمائے ہیں جو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس مسجد میں وہ امامت کرتے ہیں اور آپ ان کے پیچھے نماز عطا کر رہے ہیں ماشاءاللہ رب العالمین اللہ تعالی علماء اعظام حفظ کرام سے سب کو مستفیض فرمائے ان کے مجھے بڑی خوشی ہوئی جب حضرت نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ ہماری مسجد میں ایک دن میں دو مرتبہ درس ہوتا ہے صبح کنزل ایمان کا درس ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد میں اہل محلہ سے گزارش کروں گا کہ صبح اٹھئے پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کی ازان کے موقع پر اٹھئے اور کچھ اگر نوجوان میڈیا ملٹی میڈیا موبائل استعمال کرتے ہیں تو اس کا تھوڑا بہت یہ فائدہ اٹھا لیں کہ الارم لگا کے سوئیں ازان کے وقت کی الارم لگائیے میں صحیح بتاتا ہوں کہ اگر دو چار دن پانچ دن ہی اگر صبح اٹھ کر مسجد تک گئے اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کی تو پھر اپنے اندر روحانی قوت کا اندازہ لگائیے کیا ہو بڑا عجیب معاملہ یہ ہے کہ نمازوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے ایسے موقع پر صحیح فائدہ نماز کا آپ کو ملنے والا ہے اور جو لوگ توہین رسول کے مرتقب ہیں ان پر تو ابھی ایمان لانا ضروری ہے نماز بعد میں فرض ہوگی تعجب کی بات یہ ہے تاجدار سنت مفتیعظم ہند کہ جن پر نماز فرض ہے وہ نماز پڑھ نہیں رہے اور جن پر فرض نہیں ہے وہ نماز پڑھے جا رہے اس لیے اپنی نمازوں کا احتمام کیجئے بہت خوشی ہوئی مجھے کہ مسجد غوثیہ میں حضرت مولانا قاری حافظ شاہد رضا صاحب قبلہ دو مرتبہ درس دیتے ہیں بہت کم مساجد ہوتی ہو کہ جس میں پابندی کے ساتھ میں اسے درس کا احتمام ہو رہا ہو آپ سے میری گزارش ہے علی محلہ سے کہ فضر کی نماز میں بلکل توجہ کے ساتھ جو مائیں میری بہنیں میری بیٹیاں میری گفتگو سن رہی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ خود بھی صبح اٹھیں اپنے بچوں کو اٹھائیں اگر شوہر والی ہیں تو اپنے شوہر کو اٹھائیں بھائی والی ہیں تو بھائی کو اٹھائیں اگر والد گھر کے اندر صبح اٹھنے کا ماحول پیدا کریں پھر دیکھیں گھر میں کیسی برکت ہوتی یہ میری ماں یہ میری بہنیں شکایت کرتی ہیں اور یہ شکایت کرتی ہیں کہ چار اور پانچ پانچ کمانے والے ہیں لیکن گھر میں برکت نہیں ہے گھر میں برکت نہیں ہے ایسے موقع پر میری ان سے گزارش ہے پیارے آقا سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور سن لو میری ماں اور میری بہنوں میری بیٹیوں اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ سب کا کہا ہوا غلط ہو سکتا ہے لیکن میرے آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا سن لو اس بات کو اچھی طرح کہ یہ آسمان نیچے آ سکتا ہے زمین اوپر جا سکتی ہے سورج تھنڈا ہو سکتا ہے سمندر جل سکتے ہیں لیکن میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا میرے آقا نے فرمایا کہ صبح اللہ رب العزت نے میری امت کی صبح میں برکت رکھی ہے صبح میں بڑی برکت ہے اگر تم یہ چاہتی ہو کہ مال میں برکت ہو کمائی میں برکت ہو جو دولت کما کر گھر میں آئیں وہ خرچ زیادہ نہ ہو اور خرچ ہو تو اس میں برکت ہو پس انداز ہمارے پاس میں کچھ رقم ہوتی رہے تو تم صبح کی اس صبح گھروں میں ماحول پیدا کرو کہ صبح آزان کے موقع پر اٹھو اور اس کے بعد جو مرد ہیں وہ مسجد تک جائیں فجر کی نماز پابندی سے آدھا کریں اور فجر کی نماز کے بعد یہی پر ایک بات ارض کر دوں کہ صحابی رسول نوجوان تھے اور مفلسی کی زندگی یا رسول اللہ میں بہت کاروبار کرتا ہوں تجارت کرتا ہوں اور تجارت نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ مال تجارت کو شہر بہ شہر ملک بہ ملک لانے لے جانے کی تیاری کرو اللہ نے اس میں برکت رکھی ایک جگہ سے دوسرے جگہ مال لانا وہاں سے لے جانا اس میں برکت رکھی اس شہر سے اس شہر اس شہر سے اس شہر اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے تو صحابہ اکرام یہی کرتے تھے اور پہلے ہی سے تجارت ان کا معاملہ یہی تھا ایک اور حدیث پاک یاد آگئی اللہ رب نے سمندر کے کناروں والی زمینوں میں بڑی برکت رکھی ہے تو وہ بھی ایک بات ہے بہرحال آدیس کریمہ تو بہت ہیں نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے صاحب یہ رسول یا رسول اللہ آپ کے فرمان کے مطابق میں قافلے بھی لے جاتا ہوں اور دوسرے شہر مال بھی لے جاتا ہوں لیکن جب آتا ہوں تو بچتا کچھ نہیں ہے بڑا بڑا کاروبار کر لیتا ہوں لیکن میں مالدار دیکھئے یا رسول اللہ ابھی پھر میں تجارت کرنا چاہتا ہوں لیکن ابھی مفلس ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میرے پیارے آقا سیدی عالم نے ان کو ایک تسبیح بیان فرمائی نوجوان جو تجارت کرنا چاہتے ہیں اور بہت جلد مالدار بننا چاہتے ہیں بہت اونچا دنیا بھی اتبار سے بھی اٹھنا چاہتے ہیں تو صرف نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم صرف مال کمال یں باقی ختم نیت تو یہ ہو کہ مولا کریم مال دے تو نیت کیا ہونی چاہیے نیت یہ ہونی چاہیے اللہ مجھے مال دے تا کہ میں اور میرے اہل و ایال اور میرے گھر والے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں تیرا محتاج رکھ کسی کا محتاج نہ رکھ ایک یہ نیت ہونی چاہیے اور دوسری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اگر مال دے گا تو میں غربہ مساکین کی مدد کروں گا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوا کرتا ہے میں غربہ مساکین کی مدد کروں گا نبی کے نام پر خرچ کروں گا مسجد بنے گی تو اس میں خرچ کروں گا دینی تعلیم میں خرچ کروں گا غربہ اور مساکین اور یتیموں اور غریبوں کی مدد کروں گا پریشان حال لوگوں کو دوں گا یہ نیت رکھ ہے پھر دیکھئے مال کی کیسی ریل پیل ہوتی ہے سمحال نہیں پاتا ہے انسان ارز کی یا رسول اللہ میں مال بہت کماتا ہوں تجارت بہت کرتا ہوں دور دور تک جاتا ہوں لیکن مال کچھ نہیں رہتا میں مفلش نظر آتا ہوں میں کلاس نظر آتا سرکار رحمت عالم نے فرمایا کہ سنو جب فضر کی نماز عدا کر لو تو نماز کے بعد سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم بحمد استغفر اللہ بس یہ تین جملے ہیں سبحان اللہ بحمد اور ایک خدیش شریف میں آئے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم و بحمد استغفر اللہ یہ ہے چاہے واو سے پڑھیں چاہے واو کے بغیر پڑھیں دونوں حدیث شریف میں آیا تو یہ جو وظیفہ ہے بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے آپ محلے والوں میں سے کوئی یا دوسرے محلے والوں میں اگر لکھوانا چاہیں تو اپنے اماموں سے لکھوانے آسانی کے ساتھ میں لکھ دیا جائے گا تو جب یہ آپ پڑھیں گے سرکار نے فرمایا کہ اس کو نماز کے بعد میں پڑھو انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا جب یہ پڑھنا شروع کیا تو وہی صحابی رسول فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ سے حدیث روایت ہے اور کم سے کم آٹھ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نوجوان نے مجھ سے تذکرہ کیا کہ میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو ابھی چالیس دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے میری تجارت میں اتنی برکت دی کہ چالیس دن میں نہیں گزرے تھے کہ میرے پاس اتنا مال تھا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں یہ مال کو کہا رکھوں یعنی اس مال کو رکھنے کی جگہ میرے پاس نہیں تھی یہ فجر کی نماز اور اس کے بعد میں وظیفے کی برکت ہے تو نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں ادا کیجئے اور مسجدوں کو آباد کیجئے اور مسجد میں فجر کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے کنز ایمان کا اس درس میں بیٹھئے قرآن شریف کا ترجمہ سنیے قرآن کا پڑھنا تلاوت کرنا تو ثواب ہے اور قرآن شریف کا سمجھنا اس سے ایک ہزار گونہ زیادہ ثواب ہے پڑھنا تو ثواب ہے حدیث کریمہ جمع فرمائی ہیں بہرحال میں ارزی کر رہا تھا اس حدیث پاک کو میں پورا کر دوں تا کہ میری بات پوری ہو جائے اور حدیث ناقص بیان حدیث کا بیان ناقص نہ رہ جائے نبی پاک رحمت تشریف فرما ہیں صحابہ اکرام کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی نماز پڑھتا ہے اور ایسی نماز پڑھتا ہے خشو اور خضو کے ساتھ میں بس کون ہے کون ہے یا رسول اللہ وہ آ رہا ہے سرکار نے اس کو دیکھا فرمایا میں اس کے چہرے پر شیطان کی جھلک دیکھ رہا ہوں کس کے چہرے پر جس کے نماز کی تعریف ہو رہی تو اس نے سلام کیا حدیث شریف میں ہے کہ سرکار نے سلام کا جواب نہیں دیکھ اور جب سرکار نے فرما دیا تھا کہ اس کے شہرے پر شیطان کی جھلک دیکھ رہا ہوں تو صحابہ کیوں جواب دیں گے اب ہم کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی علماء تو کہتے سلام بھی مت تلائل پوچھتے ہیں میں اپنی بات کہوں تو ٹھکرا دو میں صرف بریلی والے کی بات کہوں تو ٹھکرانے کا تمہیں حق ہے میں صرف اپنے رشتداروں کی بات کروں تو ٹھکرانے کا حق ہے میں اپنی بات نہیں کہتا میں آپ سے قرآن اور حدیث سے ثابت جو مسائل ہیں ایسی نماز پڑھ رہا ہے کہ صحابہ اس کے نماز کی تعریف کر رہے ہیں اور آیات اس نے سلام نہیں کیا اب ہم سے شکایت مت کرنا کہ سلام کیوں نہیں کرتے ہو جواب کیوں نہیں دیتے ہو اپنی عوام کو بتاتے ہو کہ سلام نہیں کرنا نفرت پھیلا رہے ہو میرے آقا نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ شیطان کی جھلک اس کے چہرے پر دیکھ رہا ہوں تو آقا نے تو پہلے ہی روک دیا تو جب نبی پاک رحمت عالم نے سلام سے صحابہ کو روکا اور کس کو سلام کرنے سے روکا جو نماز ایسی پڑھ رہا تھا کہ صحابہ کو اس کی نماز اچھی لگ رہی تھی اب یہاں سے اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ سلام کسے کرنا ہے جواب کس کے سلام کا دینا ہے تعلق کس سے قائم کرنا ہے جب سرکار رحمت عالم کے قریب آنے لگا اس نے سلام کیا میرے آقا نے جواب نہیں دیا جب سرکار نے جواب نہیں دیا تو صحابہ کیوں جواب دیں جب وہ قریب آیا تو سرکار نے سوال فرما کیا سوال کیا میرے آقا نے تم یہ بتاؤ کہ ابھی تم اپنے دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے چبوترے پر ان سے اچھا میں ہوں یہ لوگ تو بیٹھے باتیں کر رہے اور میں نماز کی طرف جا رہا ہوں یہ لوگ تو نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں آج بھی کچھ لوگ ایسی ہوں کہ یہ لوگ تو یہاں یہ سب آقا کے ذکر میں بیٹھے ہوئے یہ تو نبی کی تعریف تعریف بس کر رہے ہم تو دن رات نماز کی دعوت دے رہے ہے نا یہ لوگ بیٹھے یہاں تو باتیں کر رہے اور میں نماز کی طرف جا رہا ہوں کیا تم یہ دل میں نہیں سوچ رہے تھے کہا دل میں دل کی بات غیب ہوتی ہے دل کی بات چھپی ہوتی ہے دل کی بات دوسرا نہیں جانتا میں کیا سوچ رہا ہوں آپ نہیں جانتے آپ کیا سوچ رہے میں نہیں جانتا لیکن سرکار اس آنے والے کے تعلق سے فرما رہے تم دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سے اچھا میں ہوں ان سے بہتر میں ہوں کیا تم سوچ رہے تھے اس نے کہا ہاں میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان سے بہتر میں ہوں اب اس نے یہاں پر اتار کر لائے حضرت عبکر صدیق گئے نماز پڑھ رہا تھا واپس آگئے حضرت عمر گئے دیکھا سجدے کی عالم میں واپس آگئے سرکار نے فرمایا آپ کون ہے جائے حضرت علی کھڑے ہو گئے اے علی اگر تمہیں ملے گا تو تم اسے ضرور قتل کروگے علی پہلے کی دو رکعت نماز سنت ادا کرنے آیا تھا کسنا بڑا سنت والا آج یہی تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کر نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں محبت تو یہ ہے ہم نبی کی سنت وں پڑھو پھر شہر سے باہر نکلو وہ اتنا بڑا نماز کہ دو رکعت نماز سنت ادا کرنے مسجد میں آیا تھا اور وہ قافلے کے اندر چلا گیا حضرت علی باپس آگئے یا رسول اللہ صلی اللہ سلم وہ تو چلا گیا سرکار نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تمہیں ملے گا تو تم اسے ضرور قتل کروگے ملا نہیں حضرت علی نے اسے قتل نہیں کیا سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ علی اگر ملتا تو تم ضرور قتل کرتے تم اگر قتل کر دیتے تو اب یہ جملہ قابل غور ہے اس کی نسلوں سے ہونے والے کئی کتنے یہاں ختم ہو جاتے اس کی نسلوں سے ہونے والے اب یہ سب کیوں ہوا کہ نمازی ہے سنتیں ادا کر رہا ہے سنتوں کو زندہ کرنے کی بات ہو رہی ہے سنتوں کو ادا کر رہا ہے پھر بھی قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جہنمی بتایا جا رہا ہے اور اس کی نسلوں سے لوگ جہنمی ہوں گے یہ بتایا جا رہا ہے یہ کیوں ہے نماز تو تھی نیک عمل تو تھا اب میں نے جو اپنی تقریر میں پہلے آپ کے سامنے دعویٰ کیا تھا ایک دعویٰ یہ کیا تھا کہ اے لوگو اے مسلمان جہاں محبت رسول اور آمال صالحہ کا مقابلہ ہو جائے کہ ایک طرف آمال صالحہ ہو اور ایک طرف محبت رسول ہو تو کس کو چھوڑو گے کس کو اپنا ہو گے تو آؤ ہم بتاتے ہیں کہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس آنے والے شخص کے پاس میں آمال صالحہ تو تھے لیکن کیا بات تھی کہ وہ جہنمی تھا بس اتنی بات تھی کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان بیٹھے ہوئے لوگوں سے بہتر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے تو معاملہ یہ ہوا کہ جس مجلس سے بہتر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے اسی مجلس میں تو پیارے آقا کی بھی ذات ہے اپنے آپ کو نبی سے بہتر اس نے سمجھا نمازیں تباہ ہو گئی نمازیں برباد ہو گئی نیکیاں تباہ ہو گئی نیکیاں برباد ہو گئی تو یہاں سے میرے دعوے کی دلیل مل گئی کہ جہاں عمل کا اور نماز کا عمل کا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں محبت رسول کا مقابلہ ہو جائے تو تم محبت رسول کو سینے سے لگا لو اس وقت عمل کو چھوڑ دو اگر تم نے محبت رسول کا دعویٰ کر لیا تو جیسے علی مرتضہ نے عمل کو چھوڑا نبی کی محبت کو اپنایا تو ان کو نماز بھی مل گئی محبت بھی مل گئی تم محبت اللہ اللہ اللہ